اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی انعیہ کے ہاتھ ابراہیم نہ آ سکا اور ابراہیم کے اس رویے کے بعد اشفاق صاحب انعیہ کو بول دے گا کہ وہ ابراہیم کا خیال اپنے دل سے نکال دے انعیہ تو اب کافی پریشان ہوگی کہ اس کی ساری میند تو ضائع ہی ہوگی ہے اس لیے وہ اب کوئی نئی چال چلنے کا سوچ رہی ہے دوسری جانب ابراہیم کو جب کچیہ کی شادی کا پتہ چلے گا تو وہ انتہائی پریشان ہوگا اور ابھی بھی اس کا دل یہی کہہ رہا ہے کہ کچیہ بے قصور ہے اگر اس سے پیسے کتنی لالش ہوتی تو وہ خالد سے شادی کا بھی نہ کرتی دوسری جانب کچیہ کو بھی ابراہیم کی محبت کا یقین ریدہ نے دلا دیا ہے